السلام علیکم جناب آپ دیکھ رہے سمیر اکٹیک یوٹیب چینل جناب آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اے گریٹ اور بی گریٹ سورپینل کے درمیان میں کیا پرق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہمیں کیسا معلوم ہوگا کہ یہ سورپینل اے گریٹ ہے یا بی گریٹ ہے کیونکہ آج کل مارکٹ میں بہت بڑا پرات چل رہا ہے بی گریٹ اور سی گریٹ کے سورپینل کو اے گریٹ کا نام دے کر پیروخت کیا جا رہا ہے لیکن آپ نے گبرانہ نہیں کیونکہ میں آج آپ کو بہت آسان ایسے ٹپس بتاؤں گا جس کے مدد سے آپ اے گریٹ سورپینل کا انتخاب کر سکتے ہیں کیونکہ بی گریٹ جو ہوتے ہیں اس کا لائپ کم ہوتا ہے تین سے چار سال کے اندر اندر خراب ہو سکتے ہیں اور اے گریٹ کی پچیس سال ورنٹی ہوتی ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اور اپنے پیسے بچا سکتے ہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے لون جی کمپنی کی اے گریٹ سورپینل پڑے ہیں اس کے بارے میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اس میں کچھ ایسے علامات ہیں جس کے مدد سے ہم اے گریٹ سورپینل کا پہچان کر سکتے ہیں سب سے پہلے ٹاپ پر آپ کو ایک سکینر اور اس کے ساتھ ایک سیریل نمبر نظر آ رہا ہے یہ سیریل نمبر سورپینل کی بیک سائٹ پر بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا جو سیریل نمبر ہے وہ اس ڈاکومنٹس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے اگر کوئی آپ کو یہ بتائی کہ یہ سورپینل نان ڈاکومنٹس ہے یعنی ڈاکومنٹس کے بغیر ہے تو یہ سورپینل بی گریٹ ہوگا کیونکہ بی گریٹ سورپینل کو لوگ آج کل نان ڈاکومنٹس کا نام دے کر اے گریٹ پر پیروغ کیا جاتا ہے یاد رکھے کہ جس سورپینل کے ساتھ اس کا سیریل نمبر اس طرح ڈاکومنٹس میں موجود نہ ہو تو یہ سورپینل بی گریٹ ہوگا میں آپ لوگوں کو سیریل نمبر دکھاؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی جس کمپنی کا سورپینل ہو چاہیے جینکے ہو چاہیے جے او ہو یا کوئی آور سٹینڈر کمپنی ہو اس کی ان بکسے پر یعنی اس ڈایوٹ کے باکس پر ضرور اس کا نام لکھا ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی لونج کا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا جو ایم سی پور کنیکٹر ہے اس پر بھی لونج کا نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لکھا ہے اور اس کے درمیان میں جو ڈایوٹ ہوتا ہے اس پر بھی لونج کا لوگو لکھا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سٹیکر دیا ہوا ہے اور اس سٹیکر پر اس سورپینل کے تمام ریکارڈ موجود ہے یعنی یہ کتنے وات کا ہے یہ کتنا اول دے رہا ہے اور یہ کتنا ایمپیر اور ساتھ ساتھ آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بارکوٹ دیا گیا ہے اس بارکوٹ کے مدد سے ہم اس کو سکین کر سکتے ہیں اور یہ ویرپائی کر سکتے ہیں کہ یہ سورپینل لونج کمپنی کا ہے یا بیگ ریسورپینل ہے تو اس کے لیے آپ نے پلی سٹور میں جانا ہے اور پلی سٹور سے ایک ایپ ڈاونلوڈ کرنا ہے اس کا نام ہے کیو آر سکینر جیسے اس کو آپ سرچ کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکینر ڈاونلوڈ ہوا ہے اور اس سکینر کے مدد سے ہم اس کو سکین کر سکتے ہیں جیسے میں اس بارکوٹ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں موبائل کا کیمرہ آن کرتا ہوں تو یہ آٹومیٹک سکین ہوتا ہے جیسے آپ اس کو سکین کریں گے تو ایک لینک آپ کو شو ہو جائے گا اور جیسے آپ اس لینک پر کلک کریں گے تو اس کا تمام ریکارڈ یہاں پر شو ہو جائے گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے سورپینر کا تمام ریکارڈ شو کیا ہے کہ یہ کتنے وات کا ہے یہ کتنے اول دے رہا ہے یہ تمام ریکارڈ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل میں شو ہو رہا ہے یعنی سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بلکل لونجی کمپنی سے ویرپائٹ سورر پینل ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو کہ آپ کے ساتھ اس سکینر کی مدد سے بھی پرات ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جس سورر پینل کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جس سورر پینل کے ساتھ ڈاکومنٹس میں وجود نہ ہو اور لوگ اس کو نان ڈاکومنٹس کا نام دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ سورر پینل بی گریٹ ہے اگر آپ نے ایک گریٹ سورر پینل خریدنا ہے تو یاد رکھیں کہ ایک گریٹ سورر پینل کے ساتھ ضرور ڈاکومنٹس ہوں گے یعنی جس سرپین کے ساتھ ڈاکومنٹس نہ ہو تو یاد رکھے گا کہ یہ بیگرنس سورپینل ہے لونجی کمپنی کے ساتھ اس طرح کا جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا ڈاکومنٹس ہوتے ہیں انویرکس کمپنی کے ساتھ وارنٹ ریکارڈ جیسے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں اس پر سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے لیکن آپ نے بس سورپینل کا ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھنا ہے اب ہم آتے ہیں ایک سٹرانگ ٹپ کی طرف کیونکہ اگر آپ اس کو یاد رکھیں گے تو کوئی بھی آپ کو دوکہ نہیں دے سکتا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سیریل نمبر دیا ہے یہ سیریل نمبر سورپینل کی پرنٹ سائٹ بیک سائٹ اور اس کی پرم پر موجود ہوگا اگر آپ اس سیریل نمبر کو دیکھیں تو ایل آر پی نبے اکتاریس زیرو بان میں تیس ساٹھ ساترہ زیرو تیس زیرو نو یہاں پر آپ دیکھ سکتے کہ یہ سیریل نمبر یہاں پر لکھا ہے سورپینل کی پرنٹ سائٹ پر اب یہ سیریل نمبر آپ دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ جو ڈاکومنٹس ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ سیریل نمبر لکھا ہوا ہے تو اس کے مدد سے آپ پرات سے بچ سکتے ہیں آپ نے بس سورپینل کو آپ نے ڈیلر یا دکاندار کے سامنے اس بات پر زور دینا ہے کہ بھائی اس کا ڈاکومنٹس دکھا دیں تو اس طرح آپ اس کا تو اس طرح آپ پرات سے بچ سکتے ہیں تمہیں تھے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اسی طرح ویڈیو اس کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سمیل ایک چیک سبسکرائب کرے شکریہ